بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی سادر ٹرمپ کا پاکستان سے مطالبہ کی دہشتگردی کے خاتمے اور افغانستان میں اس تحکام کے لیے امریکہ کی مدد کرے امریکہ پاکستان پر دباؤ کیوں بڑھا رہا ہے چین کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں کیونکہ اس پالیسی میں چین اور روس کو ٹرمپ انتظامیوں نے اپنا اصل خطرہ یا دشمن قرار دیا ہے انڈیا کی ریاست کیرلہ میں سمندری توفان کے دو ہفتے بعد وزیراعظم موڈی کا دورہ عوام کے مطابق توفان میں ہونے والی ہلاکتیں سرکاری دعووں سے کہیں زیادہ ہیں اور دیکھئے گا کہ فیصل آباد کا ایک نوجوان دن میں سورج کی روشنی قید کر کے کیسے اندھیرے میں علم کا اجالہ بکھی رہا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کی نئی حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے جس میں ایک بار پھر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ قطعے میں دہشتگردی کے خاتمے اور افغانستان کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان امریکہ کی مدد کرے اور اس بات کا مسلسل ثبوت دیتا رہے کہ اس کے جوہری اساسیں محفوظ ہیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان اگر امریکہ کی مدد کرے گا تو امریکہ اس کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات بڑھائے گا مزید تفصیل خدیج عارف سے گزشتہ دو سال سے صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک بات لگتار کہہ رہے ہیں امریکہ فرسٹ یعنی امریکی مفات سب سے پہلے اپنی قومی سلامتی کی حکمت امریکہ اعلان کرتے ہوئے بھی انہوں نے اسی بات پر زور دیا اور کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری دنیا کو بھی امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا آج جس حکمت امریکہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ بات واضح ہے کہ امریکہ میدان میں ہے اور جیتے گا بھی وہی صدر ڈرمپ نے اپنی قومی سلامتی کی نئی حکمت امریکہ میں چین اور روس کو امریکہ کے معاشی غلبے کی راہ میں بنیادی خطرہ بتایا امریکی مفات کا تحافظ کرنے کے لیے جن مختلف ممالک کا ذکر کیا گیا ان میں روس اور چین کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کا نام شامل ہے نئی حکمت امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنی سٹیٹیجک شراکتداری کو مزید مضبوط کرے گا اور بحر ہند کی قطع کی سلامتی میں انڈیا کے قائدانہ کردار کی حمایت کرے گا لیکن انہوں نے پاکستان سے بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا سادر ٹرام کا کہنا ہے کہ وہ ایک مستحکم اور خودمختار افغانستان چاہتے ہیں اور ایک ایسا پاکستان جو اسے غیر مستحکم کرنے میں ملاوث نہ ہو ہم نے پاکستان کو یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ ہم مسلسل اس کے ساتھ بہتر شراکتداری کے خواہش مند ہیں لیکن وہ اس بات کا ثبوت دیتا رہے کہ وہ اپنی سرزمین پر شدت پسندی کے خلاف کاروائی جاری رکھے ہوئے ہیں ہم ہر برس پاکستان کو بڑی رقم دیتے ہیں اور اس کے بدلے وہ بھی ہماری مدد کرے مبسلین کا خیال ہے کہ امریکی پولیسی اور پاکستان سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سبب پاکستان اور چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں پاکستان پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں چین کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں کیونکہ اس پولیسی میں چین اور روس کو ٹرمپ انتظامیہ نے اپنا اصل خطرہ یا دشمن قرار دیا ہے تو ان دونوں ملکوں کے قریب جو بھی ملک ہوگا اس کو بھی اسی انداز میں دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گی امریکی انتظامیہ شدت پسندی کے خلاف مزید اخدامات کا امریکی مطالبہ بار بار دور آیا جاتا رہا ہے حالی میں امریکی وزیر خاجہ رکس ٹیلر سر اور وزیر دفاع جیم میٹس کے مقتصر ہی سہی مگر اہم دوروں کا مقصد بھی انہی مطالبات کو دورانا تھا خدیج عارف بی بی سی نیلز اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خاجہ شمشاد احمد خان شمشاد صاحب سیربین میں خوش آمدید امریکہ پاکستان سے اس طرح کے مطالبات پہلے بھی کر چکا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ انڈیا کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس سب کا پاکستان کے لئے کیا مطلب ہے آپ نے درست فرمایا کہ اس قسم کی باتیں امریکہ پہلے بھی کرتا رہا ہے مجھے اب تک یاد ہے دوہزار آٹھ میں صدر ٹرمپ کے ایک پیش راہ صدر اوبامہ جس وقت الیکشن کیمپین کر رہے تھے اپنا تو اس وقت بھی انہوں نے اسی قسم کی باتیں کی تھی کہ ہمیں افغانستان میں پاکستان کی مدد کی ضرورت ہوگی اور پاکستان اسی صورت میں ہماری مدد کر سکے گا جب انڈیا کی طرف سے اس کو بے فکری ہو جائے گی اور صدر اوبامہ نے یہ بھی کہا تھا اور وہ لائیو ٹیلیویجن پروگرام تھا سکسٹی منٹس اس پہ کہا تھا کہ ہمیں میری پہلی جو پرائیورٹی ہوگی منتخب ہونے کے بعد وہ انڈیا اور پاکستان کے اختلافات ختم کروانے کیلئے کوشش ہوگی بدقسمتی یہ ہے کہ اوبامہ کی انتخاب کے بعد فوری بعد ممبئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور اوبامہ کی ڈکشنری سے کشمیر کا لفظ نکل جاتا ہے میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف نہیں تو اوبامہ کے ڈکشنری سے کشمیر کا لفظ بلکل غائب ہو جاتا ہے تاریخ جو ہے وہ بلکل بدل جاتی ہے آج جو ٹرمپ باتیں کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہم گزشتہ سولہ سال سے یہی نیریٹیف سن رہے ہیں بلکل آپ نے کہا آپ نے کہا شمشات صاحب کی کوئی نئی بات نہیں اور سولہ سال سے ہم یہی بات کر رہے ہیں امریکہ اور پاکستان ویسے تو کافی عرصے سے اتحادی بھی ہیں لیکن ایک اعتماد کا فختان ہمیشہ بظاہر رہا ہے اور وہ بہتر ہوتا تو نظر نہیں آ رہا نا دیکھئے اعتماد اس وقت ہوتا ہے جب کوشش کی جائے اور کوشش کے لیے پھر اپنے مفادات کو ایک جگہ پہ الائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے امریکہ کی جو افغانستان میں انوالمنٹ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہ طالبان سے ہے نہ پاکستان سے ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں افغانستان سے ہے مسئلہ کچھ اور ہے وہ آپ کے کلپ میں اس کا ذکر ہوا چین کا نام دے کر تو مسئلہ ہے چائنا ڈریون ایشین ایجنڈا جو ہے امریکہ کا اور یہ گزشتہ تین چار سالوں میں اُبھرا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ورنہ ایشین پیوٹ ایک امریکہ نے پروگرام ایک انیشیٹیو لیا تھا چائنا کو آئیسولیٹ کرنے کا دوسری دنیا سے وہ تھا ساؤٹ چائنا سی کی طرف لیکن ابھی حالیہ سالوں میں چین نے جب سے ون بیلٹ ون روڈ کا اپنا انیشیٹیو لیا ہے تو اس سے امریکہ کو بہت پریشانی ہو گئی ہے اور اس ون بیلٹ ون روڈ کا ایک جو بہت اہم حصہ ہے وہ ہے سی پیک تو یہ ساری جتنی کہانی اس وقت اُبھر کر سامنے آ رہی ہے یہ کوئی افغانستان ریلیٹڈ ایشیو نہیں ہے نہ طالبان ریلیٹڈ نہ پاکستان کے ساتھ لہور سے شمشاد احمد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو شکریہ کہنا پر رہا ہے بہت شکریہ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں انڈر کی وزیراعظم نریندر مودی جنوبی ریاست کیرلا میں ہے جہاں وہ دو ہفتے قبل آنے والے سمندری توفان سے متاثرہ لوگوں سے مل رہے ہیں حکام کے مطابق سمندری توفان اوکھی میں ستر افراد حلاق جبکہ پانچ سو سک کے قریب ماہی گیر لاپتا ہو گئے ہیں تاہم مقامی لوگ حلاقتوں کی تعداد کہیں زیادہ بتا رہے ہیں کیرلا سے سنجائے موجمدار کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خواتین اپنے مرنے اور بچھر جانے والے پیاروں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں پورے کیرلا میں ان سینکڑوں مچھیروں کے لیے دعائی تقریبات منقض کی جا رہی ہیں جو دو ہفتے قبل سمندری توفان میں حلاق اور لاپتا ہو گئے تھے اس سانحے نے کیرلا کی سمندری پٹی پر رہنے والی آبادی کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ ماہی گیر اس وقت بیچ سمندر میں اپنے روزگار میں مصروف تھے جب سمندری توفان اوکی نے تباہی مچا دی وہ صبح صویرے گھر سے نکلے تھے تین کشتیوں میں سولہ ماہی گیر سوار تھے ان کے خاندان والے اب تک ان کی واپسی کے انتظار میں ہیں مرسی انٹونی کے شوہر اور بھائی بھی ان افراد میں شامل تھے اس سمندری توفان کے بعد انڈیا نے سنامی کے بعد سے سب سے بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا تھا اور تلاش کا کام بحرہ ہند اور بہرہ عرب کے وسیع علاقوں میں جاری ہے لیکن بہت سو کا خیال ہے کہ حکام نے امدادی کام بہت دیر سے شروع کیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کی تعداد سرکاری عداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے ہر روز لاشیں تیرتی ملتی ہیں اور ان کو دفنایا جا رہا ہے سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور لاپتہ لوگوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے سمندر ہی ان لوگوں کی زندگیاں چلاتا ہے اور وہ اس پر بہت انحصار کرتے ہیں لیکن اب سمندر نے ہی ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں اور ان کے اعتبار کو جنجھوڑ دیا ہے سونجے موجمدار کی رپورٹ یمن کے ہوسی باقیوں کے خلاف کارروائی کرنے والے سعودی فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے باقیوں کی جانب سے سعودی دارل حکمت ریاض پر داخل جانے والے میزائل کو ریاض کے قریب تباہ کر دیا ہے ہوسی باقیوں کے مطابق انہوں نے ریاض پر دو میزائل داقے تھے اسی طرح کا ایک میزائل گزشتہ ماہ ریاض کے ائرپورٹ کے قریب گرا تھا امریکہ کی جانب سے قومی سلامتی پولیسی کی اشاعت کے بعد چین نے وائٹ ہاؤس پر کڑی تنقید کی ہے اور اسے سر جنگ کی ذہنیت کا شاخصانہ قرار دیا ہے امریکی پولیسی دستاویز میں چین اور روس کو مخالف طاقتیں قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے لئے کئی خطرات پیدا کر سکتے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان کے آرمی چیف چینرل قمر جاوید باجوا نے قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر سینٹ کو کیا بتایا اور آپ کو لے چلیں گے ایک کچھی بستی کے سکول جہاں شمسی توانائی کا فائدہ اٹھا کر غریب بچوں کو تعلیم سے روشناس کروایا جا رہا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلی نازکی پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے آج پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے ارکان کو قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی وہ سینٹ کے چیرمن رضا ربانی کی دعوت پر سینٹ کے اس پند کمرے کے اجلاس میں شریک ہوئے اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اسلامباد سے نامانگار آصف فاروقی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں آصف کچھ تفصیل سامنے آئی ہے کیا کچھ ہوا اس بریفنگ میں جی آلیہ جیسا کہ آپ نے کہا ویسے تو یہ ایک بند کمرے کا اجلاس تھا لیکن ارکان سینٹ نے باہر آ کر صحافیوں کو اس کے بارے میں کافی سب تشلات بتائی ہیں اور جس سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو ابتدائی ایک گھنٹہ تھا اس کا اس میں ملٹری آپریشنز کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ارکان کو بریفنگ دی علاقائی صورتحال کے بارے میں اور ملک کے بارے میں اور امریک جو بری فوج کے سربراہ ہیں ان کے جو غیر ملکی دورے تھے ان کے بارے میں اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور سینٹ کے ارکان نے بہت بے تکلفانہ انداز میں بہت سے متنازع امور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان پر بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ سوال جواب کیے جس میں لاپتہ افراد سے لے کر دھرنے تک کے معاملات شامل تھے مثال کے طور پر سینٹر نحال حاشمی نے صحافیوں کو بعد میں بتایا کہ انہی کی جماعت کے ایک رکن نے جنرل باجوا سے پوچھا کہ جو فیضاباد میں پچھلے دنوں دھرنا ہوا تھا اس میں فوج کا کیا کردار تھا تو بری فوج کے سربراہ نے نا صرف اس کی تردید کی بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس دھرنے میں فوج کا کوئی کردار تھا تو وہ فوج سے استیفہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں اسلام آباد سے آصف فاروقی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ پاکستان میں کیا آپ نے کبھی ایک ایسا سکول دیکھا ہے جو رات کے وقت شمسی روشنی سے بچوں کی زندگی میں اجالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے صبح پنجاب کے شہر فیصل آباد میں بائیس سالہ نوجوان طالب علم روحیل ورنڈ نے ان غریب بچوں کے لیے ایک سکول بنایا ہے جو کم عمری میں مشقت کرتے ہیں نامنگار ہینا سعیدی سکول دیکھنے گئی سنتے ہیں اس سکول کی باقی کہانی سکول کے خالق روحیل ورنڈ سے یہ پاکستان کا پہلا سولر نائٹ سکول ہے اس کا آگاز میں نے دوہزار سولہ میں فیصل آباد میں کیا اور یہاں پہ کل پیسٹ بچے روز فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں رات کے وقت میرا نام روحیل ورنڈ ہے اور میں ایک طالب علم ہوں میں ایک میگزین کا سیئی ہو ہوں اس کے ساتھ میں بلوگنگ کرتا ہوں میں ریڈیو پہ آر جے ہوں اور یہ سماجی کام کرتا ہوں اور سلم سکول میرا ایک خواب ہے جو میں نے انیشیئیٹ کیا دوہزار سولہ میں اداد و شمار کے مطابق جو دوہزار سترہ کی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں دھائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں جو مجھے وجوہات معلوم ہوئی وہ یہی تھی کہ بچے صبح سکول نہیں جا سکتے کیونکہ وہ چائل لیبر میں کام بچے مشکت کرتے ہیں دن کے وقت اپنے گھر کے لیے تو میں نے سوچا کہ بچے رات میں فری رات میں کام کر سکتے کام کے بعد جب ادھر آتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ ہم رات میں کلاسے شروع کریں کیونکہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں فیصلہ باد میں اور پاکستان میں لائٹ کی بہت زیادہ بجلی کا بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے بہت زیادہ کلت ہے اور یہاں پہ بجلی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ ہم سولر لائٹس کے ذریعے یہاں پہ کلاس سٹارٹ کریں رات کے وقت تاکہ بچے یہاں پہ آکے پڑھ سکیں اور ان کو ایک ایسا محول ملے جس میں وہ پڑھنا چاہیں یہاں پہ بچے پہلے پتنگے اڑا رہے تھے ان کے ہاتھ کٹ جاتے تھے کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے ڈیفرنٹ بیماریوں میں مقتلدہ تھے ان میں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ جی کہ کیا اس میں واشنر مینس کیا ہوتے ہیں کیا اٹیکیٹس ہوتے ہیں کس طرح ہندگی گزارتے ہیں میں کتوں کے ساتھ چڑھ کے ہمیں کھیلتا تھا پھر مقتلدہ کرتا تھا ہم روز آتا ہوں بڑھائی کرتا میرا بھو انٹا کا کام کرتا ہے اور چار بھائی ہم پڑھنے آتے ہیں اور مذہب بھی آتا ہے اور ادھر بچوں کو کھیلتے پہ ہیں میں یہاں آتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہم تین بھائی پانچ بہنے بھائی ہیں اور ہم تین پڑھنے آتے ہیں میرا بھو اٹریٹ پہ کام کرتا ہے ایک سال گزرا ہم نے صرف یہاں پہ ان کو دنیاوی عدیمی تعلیم ہی دی ہم نے ان کو روز مردہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اب یہی بچے جن کو دیکھ کے پہلے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کس طرح جنگلی کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ اپنے آپ کو گندہ کرے ہیں دوسرے لڑائی جھگڑے کرے ہیں گالیاں دے رہے ہیں آج وہی بچے بہت زیادہ تمیزدار ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارا سکول ایک اوپن ایئر سکول ہے تو گرمی میں بھی شدید گرمی شدید ڈی ہائیڈریشن مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں اس کے ساتھ جب سردی بھی ہوتی ہے تو یہاں بھی شدید سردی ہوتی ہے کیونکہ سارا علاقہ اوپن ہے میں نے کوشش کی کہ جی میں ادھر کوئی قریب میں جگہ لوں اس کو رینڈ کریں ہم اور وہاں پہ ہم سکول بنائیں پر لوگوں کی ذہنیت جو ہے ان کو بھی علم کی ضرورت ہے حالانکہ یہ پڑے لکھے ہیں وہ ان کو بھی علم کی شعور کی ضرورت ہے جب میں وہاں پہ گیا سکول لینے کے لیے سکول کی رینڈ کی بات کرنے کے لیے تو ایک پڑوسی آئے وہ نے کہا جی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ان بچوں کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ان بچوں میں اور ہمارے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جب اس طرح کی جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے پھر کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہی لوگوں کی ذہنیت اور جو یہ حالات ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ذہنیت بدلی جائے ہم فیصلہ بات میں بہت جلتنے سکول ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی شہروں میں بھی جا رہے ہیں باقی شہروں میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور ان بچوں کو ان بچوں کے لحاظ سے پڑھایا جائے کیونکہ جو پرائیویٹ پڑھائی ہے یا جو باقی جگہوں کی پڑھائی ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ان بچوں نے کبھی سکول نہیں دیکھا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آدھ سہربین کا اہم موضوع امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی سے متعلق نئی حکمت عملی کا اعلان تھا جس میں انہوں نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ خطے میں دہشت کرتی کے خاتمے اور افغانستان کے استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پاکستان امریکہ کی مدد کرے اور اس بات کا مسلسل ثبوت دیتا رہے کہ اس کے جوہری اساسے محفوظ ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناسکی کو اجازت دیجئے